اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید ادنان نور ناظرین اب اس حلقے کی بات کرنے جا رہا ہوں الیکشن کی جو سرگرمی ہیں جہاں خوب چل رہی ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ جھنگ میں بھی اب ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن واقعی ہونے جا رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر جھنگ کا حلقہ این اے ایک سور نو کی بات کریں تو یہ کیسا حلقہ ہے جس پر میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسا حلقہ پر پاکستانی سیاست کا فوکس ہوتا ہے یہاں بہت سے اداروں کا فوکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انٹرنیشنل نیوز چینل جو ہیں وہ اس حلقے کو فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کی نظر ہوتی ہے اس حلقے پر کہنے ایک سور نو جو ہے یہ کیونکہ ایک شہری حلقہ ہے اور اس میں ایک مذہبی جماعت کا ووٹ بینک ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا مذہبی جماعت کا ووٹ ابھی بھی قائم ہے کہ نہیں اس حوالے سے گزشتہ دنوں ایک میڈیا نے سروے بھی کیا انٹرنیشنل میڈیا نے چھنگ میں خاص اس حوالے سے کہ کیا ابھی بھی اس مذہبی جماعت کا ووٹ بینک چھنگ میں موجود ہے یا پھر یہاں سیاست کے حوالے سے کوئی سیاسی جماعت ایکٹیو ہوئی ہے یا کسی شخصیت کا ووٹ بینک بڑھنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے پراپر ایک سروے کروایا گیا مختلف علاقوں کا اور ان میں مقصد یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ کیا چھنگ کے لوگوں کی سوچ بدلی ہے کہ نہیں بدلی اور اس حوالے سے جب اس سروے کو دیکھا گیا اور اس میں لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں اور آپ کس کس جماعت کو ووڑ دیں گے جماعت کو ووڑ دیں گے سیاستدان کو ووڑ دیں گے یا شخصیت کو ووڑ دیں گے تو پراپر ایک کیٹیگری بنی ہوئی تھی اس میں جب یہ لوگوں سے رائے لی گئی تو بہت سے ایسے گھر تھے جس میں جو بزرگ تھے وہ ابھی بھی سمجھتے تھے کہ وہ کسی اگر مذہبی جماعت کو ووڑ دیں گے تو جو ان کے نوجوان تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم کریں گے یعنی ووڑ کہیں نہ کہیں اس سروے میں یہ تقسیم ہوتا ہوا نظر آیا لیکن بعض علاقے ایسے بھی تھے جھنگ کے ہلکہ این اے ایک سو نو کی جس پر انٹرنیشنل میڈیا کا بھی نظر ہے اور جھنگ کے لوگوں کی بھی خاص طور پر نظر ہوتی ہے اور پاکستان کی سیاست کی بھی اس میں گہری نظر ہوتی ہے سیاستدانوں کے خاص طور پر کہ وہ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کا اس ہلکے کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو یہ جھنگ کا ہلکہ این اے ایک سو نو ہے جو نہیں ہلکہ بنیوں کے بعد اسے جو نمبر الارٹ ہوا ہے وہ این اے ایک سو نو ہے اس سے پہلے دوہ دار اٹھارہ میں دیکھا جائے تو اس کا ہلکہ نمبر ایک سو پندرہ تھا اس سے پہلے دیکھیں تو ہلکہ نمبر یہ این اے ایٹی نائن تھا اب جو اس وقت یہ ہلکہ ہے یہ این اے ایک سو نو ہے چھنگ کا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سے پینسٹھ فیسٹھ علاقہ جو ہے وہ شہر کا ہے باقی اس میں دہی علاقے بھی نہیں ہلکہ بنیوں کے بعد شامل ہوئے ہیں کافی نئے علاقے اس میں شامل ہوئے ہیں اس میں ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو پانچ لاکھ تیرانویں ہزار بائیس ووٹرز اس وقت جو زیجسٹر ووٹرز جن کی تعداد اب آئی ہے دوہ دار چوبیس میں جو لوگ اپنا حق کے رائے دہی سمال کر سکیں گے تو اس ہلکے کے جو ووٹرز ہیں پانچ لاکھ تیرانویں ہزار بائیس ووٹر ہیں اور اس میں میل ووٹرز دیکھیں تو تین لاکھ چودہ ہزار سات سو فیمیل ووٹرز دیکھیں تو دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو بائیس ہیں ان کے لئے کیونکہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں مکمل ہیں آر اوز ڈیڈی ہیں ابھی تک جو الیکشن شیڈول جاری ہوا تھا اس پہ کام جس طرح کہا گیا تھا اس طرح اس ترتیب سے انہوں ڈیٹس کے حساب سے بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور اس حوالے سے اس میں پولنگ بوت تک جو ہے وہ فائنل کر لیے گئے ہوئے کہ کس جگہ بنیں گے کتنے بنیں گے اور اس حلقے میں اگر دیکھا رہا ہے تو بارہ سو پچھون جو ہے وہ پولنگ بوت بنیں گے چھانک حلقہ این اے ایک سور نو میں قومی سمجھ کا یہ حلقہ ہے اور اس میں ٹوٹل جو امیدوار ہیں اس وقت اکیس امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوگا جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کام جاب ہو سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ایکٹیو ہیں وہ کون کون سے سیاستدان ہیں جو فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں جن کا سیاست سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے وہ کون سے سیاستدان ہیں تو یہاں اگر اس پہ بات کریں تو اس میں ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں مولانا صاحب جو لدھیانوی صاحب ہیں وہ خود کیونکہ این اے ایک سور نو سے بھی امیدوار ہیں پی پی ایک سو ستائیس سے بھی امیدوار ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ اس حلقہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ایم اے کا اگرچہ یہ پہلے بھی لڑ چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن لڑے ہیں لیکن یہ رنر اپ رہے غلام بی بی بھرمانہ یہاں پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ سے اسی حلقہ سے جیتی ہوئے ہیں تاہم اس طفعہ غلام بی بھرمانہ اس حلقہ سے الیکشن نہیں لڑنی وہ چنیوٹ سے الیکشن لڑنی ہیں این اے نائنٹی تھری سے تو اس وقت جو رنر اپ تھے اس وقت دوہزار اٹھارہ میں وہ مولانا صاحب تھے اور ان کے ساتھ نیچے اگر دیکھا جائے تو جو کینڈیٹ ہے آپ سامنے آئے ہیں وہ شیف وقاس اکرم شیف وقاس اکرم ایک ایسے کینڈیٹ ہیں جنہیں اس وقت بہت سی امیدیں چھانکی یوز سے ہیں اس علاقے سے ہیں خاص طور پر اور ان کا چھانکی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کے والد جو ہے وہ ایمینے رہ چکے ہیں یہ خود منسٹر رہ چکے ہیں اور اس وقت خاص طور پر اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اگر سپورٹر دیکھا جائے تو یہ تھے اور اس ٹائم تک کھڑے رہے ہیں جب پی ٹی آئی ایک مشکل وقت میں تھی تو جھنگ میں خاص طور پر شیف وقاس اکرم کے جو گروپ ہے اس نے بہت سی قرمانییں دیئے ہیں لیکن آخر پہ بلے کا نشان کیونکہ ملا نہیں ہے کسی کو پی ٹی آئی کے کسی بھی ورکر کو تو انہیں انتخابی نشان چار پائی ملا ہے تو یہ اس کے ساتھ عمران خان کی پکچر کے ساتھ میدان میں ہے تو یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقابلہ ہوگا اور اس میں شیخ محمد یکوب جن کی جو بیگم ہیں وہ راشدہ یکوب پی پی ایک ستائیس اسی حلقہ سے امیدوار ہیں جبکہ ایمینے کی سیٹ کے لیے شیخ محمد یکوب صاحب پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں ایمینے کے لیے اگر چاہیے پہلے یہ ایم پی رہ چکے ہیں اور ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ نشان ہے پاکستان مسلم لیگ کا شیر کا نشان لے کے یہ چلیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میں شیر کا نشان اگر میرے پاس ہوگا تو میں قومی اسمبلی کی سیٹ آسانی سے نکال سکتا ہوں تہاں مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی ورکنگ جو ہے نہ جانتی ہوں یا یہ وہاں ابھی تک نہیں پہنچے تو ان کے لیے یہ ایمینے کا الیکشن لڑنا تھوڑا مشکل ہوگا نصف دن مولانا صاحب کے اور شیخ وقاس کے اسی طرح ہم یہاں دیکھیں تو حیدر علی بخاری محمد حیدر علی بخاری پاکستان پپلز پارٹی سے یہ امیدوار سامنے آئے ہیں یہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ چھنگ میں میں یہ کہوں گا کہ بلکل نیو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ینگ ہیں نوجوان ہیں اور یہ پہلی دفعہ اس سلکہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان پپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کے پپلز پارٹی سے گہرے تعلقات تھے اس بنیاد پر انہیں ٹکٹ دی گئی ہے اگر فیلڈ میں دیکھا جائے تو ان کی ورکنگ کو اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی آپ آکے اگر بیس تینوں میری الیکشن میں نظر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پپلز پارٹی کا جو خاص ووٹ ہے وہ شاید جی لے پائیں اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پپلز پارٹی کا اس سلکہ میں کتنا ووٹ ہے مجھے بھی اندازہ ہے کہ کتنا ایک ووٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دوہ دار اٹھارہ کا الیکشن دیکھا تو اس میں بھی ہم نے پتایا اور ایک دور میں پیر تارک گلانی صاحب بھی پپلز پارٹی کا ووٹ تھا اور صرف پپلز پارٹی کے ووٹ ہی وہ لے پائے تھے تو یہ پپلز پارٹی کے ووٹ اس وقت لے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پپلز پارٹی کا ووٹ اس سلکے میں تین ہزار ہے چار ہزار ہے پانچ ہزار ہے یہ جتنا بھی ہے تو یہ کیونکہ ایک نیو ہیں تو انہیں ابھی جان پہچان کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ نوجوان سیاست میں آئے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مقابلے والی بات ہے تو وہ ابھی بہت دور کی بات ہوگی ڈاکٹر عبدالجبار ڈاکٹر عبدالجبار جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس سلکہ سے الیکشن لڑے ہیں اگرچہ وہ جیتے نہیں ہیں کبھی لیکن کیونکہ جماعت کے ٹکٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہ کافی سووٹ رہتی ہے جماعت کی لیکن وہ ایک مقصود سووٹ پینک جو ہے وہ ان کا ہے اور اسی کو لے پاتے ہیں اس الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عوام کیا کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کو جماعت کس طرح سووٹ کرتی ہے یا یہ چھنگ ہے اس میں خاص طور پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ شخصیت کا ووڑ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے تو اس میں سورہ امام نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں ہم نے ابھی تک انہیں اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا جتنا کہ ایک سیاستدان کو ہونا چاہیے اور ہلکے میں کیونکہ اگر انتخابات لڑنے ہیں تو آپ کو فیلڈ میں نظر آنا چاہیے تو نصفلن یہ کام میں اب بات کرتے ہیں کہ اس ہلکے میں جو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کس کس امیدوار کے درمیان ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا جماعت بینک جماعت کا ایک خاص طور پر ووٹ ہے اور وہ اسے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس دفعہ نہیں ہلکہ بندی ہیں اور بہت سے ایسے علاقے بھی شامل ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے وہ ووٹر سے ہیں اسی طرح شیخ وقاس اکرم جو ہے وہ یہاں سے امیدوار ہیں اور ازاد اسی ایس سے ہیں انتخاب نشان چار پائی ہے اور وہ بھی کیونکہ سابقہ ان کے والد صاحب بھی امینے رہ چکے ہیں اور وہ خود بھی یہاں اس ہلکے سے منتخب ہو چکے ہوئے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں اور خاص طور پر انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کا بڑا انہیں اس وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر ووٹر بار نکلتے ہیں تو وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں انہیں اس پہ بھی ناز ہے جسے کہا جا سکتا ہے اسی طرح شیخ محمد یکوب جو ہیں وہ فرس ٹائم این اے ایک سو نو سے الیکشن لڑے ہیں امینے کا الیکشن دیکھا جائے تو پہلی دفعہ لڑے ہیں لیکن وہ تیاری کافی عرصہ سے کر رہے تھے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں خود جو ہے دوہزار اٹھارہ کے کچھ ہی دنوں بعد وہ خود امیدوار ہو گئے تھے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ امینے کا میں خود لڑوں گا تو اس دفعہ وہ ٹیکر تو بڑی لے کے آئے ہیں ٹیکر تو ان کے پاس اس وقت پاکستان مسلمی قنون کی ہے جس کی ایک ہوا بنائی گئی ہے کہ نون لیگ جو ہے اس وقت میدان میں ہے انتخابی نشان شیئر ہے اور نواز شریف صاحب بھی اگلے وزیر آزم ہیں اس قسم کی باتیں جو ایک امیج بنایا جا رہا ہے اس چھتری بے تو وہ پورے اترتے ہیں کہ وہ نون لیگ کی ٹیکر لینے میں کامیاب ہو گئے اگرچہ اس سے پہلے وہ طریقے استقام کو جوہن کیے لیکن انہیں نون لیگ کی ٹیکر ملی تو انہوں نے نہ صرف اپنی ٹیکر لی بلکہ اپنی وائپ راشدہ یگوب کے لیے بھی پی پی ایک سو ستائیس سے ٹیکر لے لی لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ نون کی جو ہے سرونگ ایریاز میں بوٹرز کتنے ہیں شیخ صاحب کا شہر میں آگے دیکھیں تو بالکل ان کا نام ہے ان کا ورک ہے ان کا کام ہے لیکن شہر سے باہر جو حلقے ہیں یہاں سے دیکھنا ہے کہ شیخ صاحب کا اپنا ورک انہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ان علاقوں میں پہنچ سکیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جنہیں وہ شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو اور وہ پہنچے بھی نہ ہو لیکن ان کے پاس کیونکہ شیر کا نشان ہے انہیں اس پہ بڑا ناز ہے اسی طرح بقاس اکرم کو جو ہے وہ ناز ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب کو ناز ہے کہ وہ جماعت کے قائد ہیں تو دیکھتے ہی ہیں کہ اب آپ کا فیصلہ کرتے ہیں یہ فیصلہ جھنگ کی عوام کرے گی کہ ان تین جو مین کینڈیٹس تھی نے کہا جا سکتا ہے ویسے تو باقی بھی امیدوار ہیں کہ وہ بھی جیتنے کے لیے ہی میدان میں اتریں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تین لوگ ہیں ان کے درمیان مقابل ہوگا اور ان کی پوزیشنز اگر دیکھی جائیں تو وہ اب کچھ دنوں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن یہ تین لوگ اس وقت میدان میں کانٹے دار مقابلہ ان تینوں کے درمیان دیکھنے کو ملے گا